نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے ساگر کی بات ساگر میں دوشیت پانی پینے سے 18 لوگ بیمار پڑ گئے ہیں معصوم بچوں سے لے کر بزرگ مہلائیں بھی بیمار ہیں اور پراتمک علاج کے بعد سبھی کو زلہ اسپتال ریفر کرنا پڑا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا گمبیر استطیق ابھی بنی ہوئی ہے سبھی کا زلہ اسپتال اور بی ایم ایس میں علاج چل رہا ہے نریا والی ویدھان سبھا کے مئیہر گام کا یہ پورا مامدہ ہے یہ بڑی خبر آپ کو ساگر سے بتا رہی ہیں دوشیت پانی پینے سے 18 لوگ بیمار پڑ گئے ہیں وہاں پہ کچھ مطلب اولٹی دست کا پرگوب ٹائم کا فیلہ ہے مطلب لوگوں کو اولٹی دست سے مطلب ان کو بیمگرست ہوئے اولگرست ہونے کا یہاں لائیا گیا ہے لگ بک سولہ لوگ یہاں پر ہیں جس میں لگ بک آٹھ بچیوں لگو اتنے ہی ویست محلہ ایم پروش ہیں تو سبھی اولٹی دست کی شکایت ہے پاک کھانے پینے سے بھی ہو سکتا ہے دوشیت پانی پینے سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ برسات کا موسم ہے سب جگہ ایسے میں پانی چل رہا ہے لوگوں نے دھیان مطلب پھرا پانی کا اوال والگی اس کرتے ہیں یہ سب چجھے احتیاط نہیں بڑھتنے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے پانکچ پرجاپتی سمواد آتا ساغر سے جڑے ہوئے ہیں جانکاری لیتے ہیں ماملے میں اپ ڈیٹ اونیل سے لیتے ہیں پانکچ کیا جانکاری ہے جی باتانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا ماملہ ہے وہ نریابلی بیدھان سوا کے انترکتانے والے میہر گاؤں کا ہے جہاں پر لگ بک 18 سے 20 لوگ بیمار ہونے کے کارانے جو ہے جلہ سپتال میں بھڑتی ہوئے تھے جس میں ابھی ابھی ایک سوچن آئی ہے جس میں ایک گھتی کی موت ہو چکی ہے جن کے مور پچھپن سال کی اور ان کا بھی اسی الٹی دست کے چلتے جو ان کا ندن ہو گیا اور ان کا جو سب ہے وہ ان کے گاؤں بھیج دیا گیا ہے بہرحال اس پورے معاملے میں جو ہے پرساسن بھی اپنے غوری طور پر کاروائی کرنے کی بات کر رہا ہے اس میں بھی جو مرتا کم کے پریجن کا یہ کہنا ہے کہ پاس میں یہ ایک سرابٹی فیکٹری ہے جس کی دھول اور ساری کیا جو ہے اور کر گاؤں میں آتی ہیں جس سے پورے پانی میں جتنے بھی جلس طور تھے اس گاؤں کے وہ سب دوسر ہو چکے ہیں اس کی قرآن ہو سکتا ہے بارس کے دوران جو جل بھی پردوسٹ ہو سکتا ہے وہ ان کے جلاز میں جا کے مل گیا اور اس قرآن یہ پورا گھٹنا کر رہا ہے بہرحال پرساسن جو ہے پوری جانچ پڑتال کرنے کی بات کر رہا ہے اور ابھی جو اس میں جو بیمار لوگ ہیں ان میں سے لگبک پانچ سے چھے بچے ہیں جن کے حالات ابھی گمپیر بنی ہوئی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے پنکر جو کھنڈوا میں ایٹی ایس کی کاروائی کا سی سی ٹی وی فٹیج سامنے آیا ہے اس سی سی ٹی وی میں کاروائی کی صاف تصفیر نظر آ رہی ہے وہانوں سے ایٹی ایس کی ٹیم پہنچی تھی اور پوری طرح سے مستعد نظر آئی گھر کے باہر اتھیار بند جوان بھی مستعد رہے انڈین موجاہ دین کے دو آتن کی گرفتار ہوئے ہیں لون بلف اٹیک کی یوجنا تھی اور نشانے پر سرکشہ بل کے جوان تھی ایم بی ایٹی ایس نے گرفتار کیا ہے بھاری مانترہ میں جہادی سہتیا بھی برامت کیا گیا چار موبائل ایک پسٹل پانچ زندہ کارتوس بھی برامت کیے گئے ہیں آمیت جائسوال کھنڈوا سے ہمارے سمدہ تھا آپ فون لائن پہ جڑے ہوئے ہیں آمیت تصویر بھی اب سی سی ٹی وی بھی نظر آ رہا ہے کاروائی کیسے کی گئی جانکاری دیجئے ماملے پر جسے پانچ میں بتا دوں کہ ہم اپنے درشکوں کو لگاتار اس پوری کاروائی کو لے کر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ بری کاروائی ہے آج کھنڈوا میں جب ایٹی ایس نے دن تک دی تھی تو کسی کو بھی یہ اندیشہ نہیں تھا کہ اس طرح کا ایک بڑا خلاصہ ہوگا اور جس طرح سے انڈین مجاہد تین کا جو آتنکی یہاں سے پکڑا گیا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ لون ولف اٹیک کی جو یوجنا وہ بنا رہے تھے اور سورکشا بلکہ جوان اور ان کے جو پریجن نشانے پر تھے یہ بڑی ایک ساجش رچی جا رہی تھی اندر ہی اندر اور اس کو نستنابود کرنے کی جو ٹیم نے کاروائی کی ہے اس کی تطویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹیم نے کل صبح جو یہ کاروائی کی ہے یہاں ہتیار بن جو جو جوان ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور خاص طور سے مہلا جو کرنی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہیں ساتھ میں کاروائی کرتے ہوئے تو یہ پوری کاروائی جو ہے جس طرح سے پوچھنا ملی تھی اور اس کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ کاروائی کی گئی اور فیضان کو یہاں سے گرمتار کیا گیا اور اس کے پاس سے کافی کچھ برامت کیا گیا ہے جس کے آدھار پر آگے کی اس ستھیتیاں اور اس پسٹ ہوگی کی ان کی منشا آخر کیا تھی اور انہیں کس طرح سے نشت نابود کیا جا سکتا ہے یہ رنگلیتی بھی ہم تیار کی جائے گی بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لئے ہمیں ہمید پورا تیل فیکٹری پر پڑی کاروائی کی گئی یہاں پر تحصیل دار نے یہ کاروائی کی ہے تیل فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے جانکاری جو ملی اس کے مطابق بے سٹیج موم سے تیل اور گھی نکانا چاہ رہا تھا بازار میں بیچنے کی آشنکہ پر یہ کاروائی ہوئی ہائی ٹینشن لائن کے نیچے یہ تیل فیکٹری تھی تو ظاہر ہے بہت خطرہ تھا سرکشا کے بھی کوئی انتظام یہاں پر نہیں تھے اور ساری مسینے اس کے اندر گت ہوئی ہوئے اور یہ بیسٹے جوائل کا کام ہے کب سے آپ پر رہے ہیں یہ ایک چھے آٹھ مہینہ ہوگا ہے سر یہ کام چلو ہونے کو یہاں پر جو ہے تو ایک گاد ہوتی ہے اندرہ سے آتی ہے اس گاد کو ہم نے نا ریسائیکل کر کے ایک رو میٹریل نکالتے ہیں جو ہوتا ہے گھی کے ٹائپ جو سابون میں کام آتا ہے اور باکھی جو اوائل ہوتا ہے وہ پروڈ اوائل ہوتا ہے وہ ایم جی آئل مل اس کے آئل مل یہ اس میں جاتا ہے اب وہ کیا کرتے اپنے کو کچھ نہیں پتا یہاں پر اس فیکٹری میں یہ ہمیت پورا میں ایک فیکٹری ہے ایم آگرد میں آتا ہے یہ تو ان کے دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سن فلاور جو سن فلاور ہوتا ہے اس سے یہ گھی اور تیل نکالنے کا کام کرتے ہیں اسے کے سمدھ میں جاج کرنے آئے سیمبلنگ کھانے کے اپیوگ کے لئے تیل دیار کرتے ہیں ایسا کھانے کے کام میں نہیں آتا ہے یہ جو جتنی بھی جیسے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹریز اور ریفائنری انڈسٹری ہے ان کے ہاں پر یہ دینے کا کام کر رہا ہے مطلب اس آئل کو یہ کھانے کے لئے ایڈائیبل نہیں ہے کڑیش کمار ہمار سمدھتا تھا فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں اس ماملے پر انہی سے جانکاری لیتے ہیں اپ ڈیٹ کیا ہے کڑیش جی بونیت بتانا چاہوں گا کہ خاتے بیباگ اور تسلدار کو سوچنا ملی تھی کہ خمید پور اکشترے میں ایک تیل فیکٹریز جو ہے وہاں پر ملاوٹی تیل کا نرمان کیا جا رہا ہے ویشٹیج موم سے تیل اور گھی بنا کر جو مارکٹ میں بیچے جا رہا ہے تسلدار اور جس کے بعد میں پورا دل جو ہے وہ وہاں پر پہنچا افتروں کا اور انہوں نے وہاں پر جاج پرتال کی حالانکہ وہاں پر جو ہے وہ افترونی تسلدار نے پورے فیکٹری کو جو ہے سل کیا ہے وہاں پر جو ہے وہ سورکشا کے کوئی اتضا پانت نہیں تھے ہائی ٹینشن لائن جو ہے وہ اوپر سے گزری ہوئی تھی اس کو لے کر بھی وہاں پر تسلدار نے وہ کاروائی کی ہے اور حالانکہ یہ تو جاج کا وشہ ہے کہ تیل جو ہے وہ ملاوٹی ہے یا کیا ہے اس میں امانک ہے یا اسے اسے مارکٹ میں بیجا جا رہا ہے یہ سبھی سیمپل لے کے جو ہے وہ خاتے و باغ نے اور تسلدار نے جو ہے وہ بھیجے ہیں کلیکٹ کر کے اور جو سیکسری مالک ہے اس کا تو کہنا ہے کہ یہ تیل جو ہے وہ مارکٹ میں نہیں بیجاتا کھانے کا تیل نہیں ہے اسے انڈسٹریز میں استعمال کہہ جاتا ہے تسلدار نے بھی یہ بات کیے جو خاتے مالک ہے اس کے دورہ یہ بات کہی گئے کہ یہ تیل کا بیوگ کھانے میں نہیں کیا جاتا ہے لیکن اب یہ جات کا بشہ ہے کہ تسلدار اور خردے باگ جو کس سب تک جات کرتی ہے اور اس میں کیا پایا جاتا ہے پونیت دھنیواد آپ کا سچانکاری کے لیے بڑوانی سے خبر آپ کو بتا دیں جہاں پر سکول میں کرنٹ پھیل گیا اور اس کی وجہ سے ایک چھاتر کی جان چلی گئی پرشاسن کی لاپرباہی چھاتروں پر ہی بھاری پڑ گئی سکول میں کرنٹ پھیلنے سے ایک چھاتر زخمی بھی ہو گیا موجالہ کے پرات پر ایک ودیالہ کی یہ گھٹنا ہے سیندھوہ اسپطال میں گھائل چھاتر کا علاج جاری ہے نرطہ کے پریجنوں کو بیس ہزار روپے کی ساہتاں بدان کی گئی پنکج شکلہ بڑوانی سے ہمارے سمدھا تا جڑے ہوئے ہیں پنکج یہ کرنٹ پھیلہ کیسے تھا کس کی لاپرباہی جی پنکج جس طریقے سے ہماری جو بلاک ایڈیوکیشن آفیسر ہے پی سی سرما ان سے بات ہوئی ہے پورے معاملے پر ان کا یہی کہنا تھا کہ جو حال ہی میں جو لوگ سوا چنا ہوئے تھے اس درمیان جو ہے اسکول میں ایک ویکلتک ویوستہ بجلی کے لئے کی گئی تھی اور وہی ویکلتک ویوستہ میں جو ہے تار وہاں پر چھوٹے ہوئے تھے بیلڈنگ کے اوپر اور آج جو بارش ہو رہی تھی اسی کے کرنٹ جو ہے کرنٹ پھیل کر کے دروازے تک پہنچا لیکن ایک بڑی بات اس میں یہاں بھی آئی ہے جو جو گھائل چھاتر ہے اس کے پریجن ہے شریرام کتا پرس رام ان کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کو جو ہے تالہ کھولنے کے لئے چاوی دی گئی تھی اسکول بھون کی اور لگ بھگ ایک بجے کے لگ بھگ ان کو تالہ کھولنے کے لئے بتائے گا چونکہ جو اسکول ہے وہ بارہ بجے کے پورو سے لگنا تھی لیکن ایک بجے ان کو بھیجا گیا اور تالہ کھولنے کے لئے وہاں پر پیون ہونا چیئے جبکہ بچوں تالہ کھولوائے جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا ویشہ ہے جانٹ کا کی کیا وہاں پر پیون بھی نہیں تھا اور پیون تھا تو اس نے اسکول بھون کا تالہ کھولنا تھا لیکن بچوں نے اس جالی والا جو لوہے کا جو درواجہ تھا اس کا تالہ کھولا اور اسی دربیان جو ہے کرن کی چپیٹ میں آنے سے ایک بچے کی موت ایک چھاتر کی موت ہوئی ہے وہیں دوسرا گھائل ہوا ہے تو پریجنوں کا یہی آروپ ہے کہ کہیں نہ کہیں پرشاشن کی جو ہے بڑی لاپروہ ہی رہی ہے حالانکہ پی سی سرمہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جانچ کی جائے گی لیکن اچھا جاکاریوں کہ ابھی تک کوئی اس پرکار سے بیان نہیں آیا نہ ہی کوئی اس معاملے میں کوئی ایسی پوستی کی جا رہی ہے کہ یہ گھٹنا بڑی ہوئی ہے اور اس کو لے کر کے پرشاشن کے دورا کوئی لوگ کوئی کارگر قدم اٹھائے جائے گا دھنیباد آپ کا اس جانکاری کے لیے بڑی خبر منصور سے پشوفتنات وندر پریسر میں مالی سماج کے لوگوں کا ہنگامہ ہو گیا دھرنا دیا گیا نارے بازی کی گئی مالی سماج نے ایسری ایم شیولال شاکے کے خلاف نارے بازی کی مالی سماج کا آروپ ہے کہ ایسری ایم بینہ سوچنا اور بینہ نوٹس کے برسوں پرانی دھرمشالہ کو جی سی بھی لے کر توڑنے آ گئے مالی سماج نے دعویٰ کیا کہ انیس سو تی ہتر سے یہ دھرمشالہ پنی ہوئی ہے پشوفتینات مندر کے نربان اور وستار میں انہوں نے بھی سہیو کرنے کی بات کہی لیکن پہلے بے کلپک جگہ ملے یہ بھی انہوں نے مان کی اس ماملے میں ماندر پرشاہ سکت ایسری ایم شیولال شاکی یا انیا کوئی بھی ادھکاری سامنے نہیں آ رہے ہیں ماندر کے آس پاس کے کچھ علاقوں میں یہاں جو امارتیں ہیں اس کو ہٹانے کی کارپائی بھی ہے اور آج دن تک ہم نیو موکا پالن کر کے اس دھرمشالہ کو مندی ٹرسٹ کے حیث میں اور یاتریوں کی سیوہ کے لیے اس کو سنچالیت لگے تار کر رہے ہیں اور مندی ٹرسٹ کی یہاں سوبہ بڑے اس کے لیے ہم بھی پریاسرت ہیں اور سہسن جو ہے ہمارے کو بینا نوٹس دیئے آج یہاں جیسی بھی لے کے یہاں ہماری دھرمشالہ تولنے کے لیے ہماری مانگ ہمارے پورکوں نے ایک کے گروپے اکھر ٹھکر کے جیمین منائی تھا اور ایس ڈی ایم کے خلاب بیٹے ہیں سہسن کے خلاب بیٹے ہیں ایس ڈی ایم کے دادا گیری ہے آج جیسی بگڑ نوٹس دیئے جیسی بھی لے کے ایس ڈی ایم یہاں کیسے آ سکتے ہیں ایس ڈی ایم سوہم چاہتے ہیں کہ سانتی بنگو اور ہم یہاں سانتی بناے رکھنے کے لیے بیٹے ہیں امریہ میں ڈیجیٹل سگنیچر کے ذریعے چار کروڑ سے زیادہ کا بھکتان کر دیا گیا حالانکہ جن سات زمین مالکوں کو معاوضہ دیا گیا ان کا بھکتان لاکھوں میں ہونا تھا اسے لے کر ایس ڈی ایم باندھف گڑ نے پولس میں شکایت کی شکایت میں ایم پی آر ڈی سی کے عدھکاریوں پر غبن کرنے کے آروپ لگے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریجسٹریشن کے نام پر میل آئی ڈی کا پاسپورٹ لیا گیا اور گڑھ بڑی کر دی گئی حالانکہ ایم پی آر ڈی سی کے عدھکاریوں کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ایس ڈی ایم ہی ذمہ دار ہیں پلحال بھکتان کیے گئے خاتوں کو ہولڈ کرا دیا گیا ہے اور پولس پورے معاملے میں جانچ کر دی گیا ہے سات زمین کے مالکوں کا محامزہ گیارہ سال سے لمدیتا تھا محامزی کی راشی کے نردھارا کو لے کر ویواد میں تھا اور اس ماملے میں انتیم فیصلہ آنے سے پہلے ہی بھکتان کر دیا گیا اس پر سوال کھڑے ہوئے ہیں پہلے ایس ڈی ایم باندھوکار ریتا ڈہیریہ جی نے ایک لکھت پتر تھانے میں پرستط کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایم پی آر ڈی سی کے سہائک پروندک اور ان کا ایک ساتھی کچھ محامزے کی راشی جس میں ہستانانتریت ہونی تھی اس میں ان کا کہنا ہے کہ میری جانکاری کے بینا ڈیجیٹل ہستانکشر انہوں نے پرابت کیے اور بینا ان کی جانکاری کے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ پیسے محامزے کے تھے اور اس کی راشی لگ بھک چار کروڑ روپے تھی ڈیجیٹل سینگنیچر جو ہے وہ انواگی ادیکاری کو ہی لگانا ہوتا ہے اور ان کے ہی ادیکار چھتر کا ہوتا ہے دنانگ چار چار دو ہزار چوبیس کو ہم لوگ آئے تھے اور انیولمنٹ کی کاروائی کی تھی اس کے پاس چاہت دنانگ پانچ چار دو ہزار چوبیس کو ان کے دورہ ڈیجیٹل سینگنیچر کا اپیوگ کر کے مکتان کی کاروائی اگریشت کی گئی ہے سترہ پانچ دو ہزار چوبیس کو ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں نیو مچ میں نگرپالکہ پرشد نے آتھکرمنٹ پر بولڈوزر کی کاروائی کی نگرپالکہ کو کافی لمبے سمیے سے شکایت مل رہی تھی جس پر کاروائی کرتے ہوئے آتھکرمنٹ کو ہٹایا کیا اس کاروائی کے دوران شکایت کرتا کہ آتھکرمنٹ بھی سامنے آیا جسے سختی سے ہٹایا مل رہی تک مل رہی تک مل رہی تک مل رہی تک یہاں پر ایک سلیم نامک لکھتی ہیں ان کے دوران کافی سمیے سے شکایت کی جاری تک ان کے در کے سامنے انکروشمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے جو چوک ہوتا اس چوک میں سمبندیت آتھکرمنٹ کرتا کو بھی کئی بات سوچنا پت نکایا کے دوران دیئے گئے لیکن دوران انکروشمنٹ نہیں ہٹایا گیا تھا تو آج اسے سمبند میں ہٹانے کے کاروائی کے گئے جب آتھکرمنٹ ہٹایا تو پایا گیا کہ جو شکایت کرتا تھا اس کا بھی اچھا خاصہ اس نے آتھکرمنٹ کرکا تھا تو شکایت کرتا کہ ہمارا دوران آتھکرمنٹ ہٹایا تھا غصے میں اوبال اور سڑک پر بھوال ایم پی سے دید دنادن کی کچھ ایسی ہی تصویر سامنے آئی ہے اندور میں پاپ کے باہر لڑکیوں نے مل کر ایک لڑکے کی جم کر دھنائی کر دی تو ادھر اندور میں ہی دکاندار کو شرابی لڑکوں کے غصے کا شکار ہونا پڑا پیتول میں کھیت میں گھم آسان مچ گیا مینی ممبئی یعنی اندور کی یہ تصویر ہے جس ویڈیو میں لڑکیاں اور لڑکے مل کر اس لڑکے کی جم کر دھنائی کر رہے ہیں پاپ کے باہر ہنگامہ ہوا مارپیٹ کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں کیاد ہے نائٹ کلچر کی کہانی ویجن اگر تھانہ علاقے کا پورا ماملہ ہے پاپ کے اندر کمنٹ کرنے کو لے کر ویواد ہوا اور اس کے بعد جو ہوا وہ تصویروں میں صاف نظر آتا ہے اب اندور شہر کی ایک اور تصویر دیکھئے یہاں بھی گصے میں اوبال ہے لیکن کسی پاپ کے باہر بکھیڑا نہیں ہوا بلکہ ایک دکاندار شرابی لڑکوں کے گصے کا شکار ہوا ویجن اگر چوراہے پر ہنگامہ ہوا ہنگامے کی وجہ بھی حیران کرنے والی ہے محض کار ہٹانے کی بات کو لے کر نوبت یہاں تک آ پہنچی شرابی یوکوں نے کار سے ڈڑنا نکال کر دکاندار مکیش کے سر پر حملہ بول دیا فریادی کے شکایت پر ماملہ درج ہوا ہے ویجن اگر تھانا پولس ماملے کی پڑتال کر رہی ہے اب ایم پی کے ایک اور شہر کی تصویر بیتول میں کسان پریوار کے ساتھ مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ہے کھیت میں گھماسان مچا ہے تیش میں آ کر یہ شخص اس کسان کو موں پر لات مارتا ہے اب اس جھگڑے کی وجہ سنیے زمین کو لے کر کوٹ میں کیس چل رہا ہے کسان پریوار کیس جیت گیا کھیت میں بوائی شروع کر دی دوسرے پکش کی ہار کی باکھلا ہٹ ایسے نظر آئی چودہ لوگوں پر مار پیٹ کا ماملہ درج کیا گیا ہے ان دور میں مطلیش گپتہ اور بیتول میریشن آئیڈو کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز گھڑ اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی نمسکار